دراصل اب تک ملاوٹ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہوا کرتی تھی لیکن ملاوٹ کی ساجش اب دھارمی کاستہ کا ماکھول بھی بنانے لگی ہے تیرپتی بالا جی کے مہا پرسادم میں بیف فش آئل اور سور کے انش کے ملاوٹ کی خبر ہے جس کے خلاف معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے لیکن دوسری اور مطورہ ورندہون کاشی وشنات اور عیدیہ میں بھی پرساد کی جانچ کے مانگ شروع ہو گئی ہے مطورہ میں تو جانچ کے لیے جب چھاپے ماری ہوئی تو کئی دکاندار دکان بند کر فرار ہو گئے سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو پور ایلٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ناکامی رہی ہے اور اسی طرح کی بات ہمارے ورندہون میں بھی سننے کو ملی ہے جہاں پہ صحیح قسم کا کھوئے کا استعمال نہیں ہو رہا ہے یا اس میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے کسی پرکار کی کچھ شکایت ازودیا رام اللہ مندر میں بھی چربی یوکت پرساد باتنے کی خبر آئی ہے کھانے کے سامان میں ملاوٹ دودھ میں ملاوٹ مسالے میں ملاوٹ تیل اور گھی میں ملاوٹ دیش میں ملاوٹ کا ایسا کھیل چل رہا ہے کہ اب پربو کے پرساد میں بھی ملاوٹ شروع ہو چکی ہے اور یہ ملاوٹ ایسی ویسی نہیں بلکہ مہا پاپ ہے کیونکہ سناتن دھرم پر ساجیشن آگھات ہے جس پرساد کو بھکت پربو کے ساکشات درشن مانتے ہو جس پرساد کو پانے ماتر سے منو کامنا پونڈ مانی جاتی ہو اس پرساد میں ملاوٹ کا کھیل دیروپتی بالا جی کے بعد کہاں کہاں چل رہا ہے اب یہ بڑا سوال ہے اور انہی سوالوں کے پیچ دمپل یادو نے مطورہ کا ذکر کر سیاست کو نیا اینگل دے دیا ہے اسی طرح کی بات ہمارے بندابن میں بھی سننے کو ملی ہے جہاں پر صحیح کسیل پر کھوئے کا استعمال نہیں ہو رہا ہے یا اس میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اب اس دپارٹمنٹ کو کچھ کام کرنا چاہیے کیونکہ سرکار بھاجتے ہیں جنتا پاٹی ہے کی ہے تو ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پر کام کروانا چاہیے ڈمپل یادو نے نہ صرف تیروپتی کے بعد مطورہ میں پرساج پر سوال اٹھائے ہیں بلکہ اشاروں اشاروں میں پیندر سرکار پر نشانہ سادھا جس کے بعد جاج بھی شروع ہو گئی ہے مطورہ میں خادی ویبھاگ نے پرساج کے سیمپل لیے دکانوں سے لڈڈو پیڑا کے سیمپل لیے گئے مطورہ میں اب تک تیس سیمپل لیے گئے جس کی جاج ریپورٹ پندھے دن باد آئے گی حالانکہ ڈمپل یادو نے جس طرح سے ورندہ ون میں پرساج پر سوال کھڑے کیے اس پر وہاں کے سنتوں کی بھی پرتکریہ آنے لگی ہے دیکھئے جو ترپنبالا جی مندر میں ہوا وہ سناتندھر میں بہت بڑا ایک جگہ نپراد ہوا ہے اور جو بات کردے ہیں باقی بیاری مندر کی تو ہماری جو پرشاہد بنایا جاتا ہے ہم بڑی اچھے کوالٹی کی سامگری کا پریوک کرتے ہیں اس میں اور جو بھی چیزیں تھاکوڑ جی کے پرشاہد میں بھوگ میں آتی ہیں وہ مندر میں ہی بنائی جاتی ہیں ہماری رسوی جو ہے مندر پرانگڑ میں ہی موجود ہے اور ہم رو کوئی دیکھ رہے ایک میں یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں بگوان کے لیے ہماری جو کچھ بھی بنتا ہے سب کچھ مندر کے اندر ہی بنتا ہے گرب گرہ کے بیچے رسوی ہے ہماری کچھی اس کے علاوہ بھار کا ہم کچھ بھی بھوگ نہیں لگاتے ہیں بھار کا جو بھی پرشاہد آتا ہے وہ دیری تک ہی رہ جاتا ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتا ہو بھار سے بھار ہی دے دیا جاتا ہے بات اس کی آس پاس کی یعنی تیروپتی مندر کے پرشاہد میں جانوروں کی چربی کے استعمال کے بعد دیش کے تمام بڑے بڑے مندروں پر سیاسی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور خادیا ویبھاگ ان پرشاہدوں کی جاچ میں جھک چکا ہے کیونکہ بات سناتن دھرم اور آس تھا کی ہے بیرو ریپورٹ مزیٹی تو ایک طرف تیروپتی کی بات مطرہ کی پرشاہد پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف رام اندر کی پرشاہد پر سوامی پرشاہد مہوریہ نے پرشنچنہ لگا دیے ہیں سوامی پرشاہد مہوریہ نے کہا ہے کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عدیہ میں رام للا کو چڑھنے والے پرشاہد میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ان پندے پجاریوں سنت مہنت دھرمہ چاریوں کا شربی ملے ہوئے پرشاہد کے بطرن میں کئی نکئی ملی بھگت اور یہی نہیں اسی پرکار کی کچھ شکایت عدیہ رام اللہ مندر میں بھی چربی یوکت پرشاہد باتنے کی خبر آئی ہے آندر پردیس میں جلپتی والا جی کے مندر میں اس طرح کی بسے آیا ہے اور آندر پردیس سرکار اس پر بیعا پک اس طرح پر جانچ کر رہی اور مجھے بشواس ہے کہ جو بھی دوسی ہوگا جس کے ان سب کے خلاف سرکار کٹھورتم کاروائی کرے گی اس کے پیچھے ایک سڑی انتر بھی ہو سکتا ہماری بھاونہ کو ٹھےس پہنچانے کے لئے تو سارے انگل پر سرکار کو جانچ کرا کر اور جو دوسی ہے اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ایسا میرا سرکار سے وہاں کی راجی سرکار سے آگا خبر ایدھا سہے سماجوادی پارٹی کے سانسد او دیش پرساد کے بیٹے عجید پرساد پر روی تیواری کی اپارڈ اور مارپیٹ کا روپ لگا ہے اب اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں عجید پرساد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نظر بھی آ رہا ہے کوتوالی نگر شدر کے کندھاری بازار کی گلی میں عجید پرساد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے روی تیواری نے عجید پرساد سمیت چال لوگوں کے خلاف اپارڈ مارپیٹ اور دھنکی کا خیز درج کروایا ہے جو کی سی سی ٹی وی میں ریکارڈ بھی ہوا ہے وہ پیڈت کے گھر کے پاس موجود ہے بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی خریداری میں کمیشن کو لے کر ویباد ہوا تھا اور اس کے بعد ہی اس سپھرن کان کو انجام دیا گیا تھا اب بقاعدہ اس کا فٹیج بھی سامنے آ گیا ہے روی تیواری نے کیس درج کر آیا اس کے بعد پولیس جانچ پر تال کر رہی ہے جانچ کے کرم میں ہی پولیس کے ہاتھ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے جو کی روی تیواری کے گھر کے پاس میں لگا ہوا تھا اس میں عوضیش پرساد کے بیٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اجید پرساد پر مقدمے کو لیکر اس پی سانسد عوضیش پرساد کا بیان بھی آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس نیرادھار ہے عوضیش پرساد نے بی جے پی پر نشوانہ ساتھتے بھی کہا کہ وہ لوگ ملکی پور میں ہار رہے ہیں اس لئے اس پی پرتیاشی پر بے بنیاد کیس لگائے گیا ان کو اس بات کی جانکاری ہے کہ جس طرح سے عوضیش پرساد چوان پھائید آباد جنپرد اجیدہ سے لوگ سبحش چیٹ جیتے ہیں اور جس کی چرچہ کیول اجیدہ پھائید آباد اوطردیش پر اور دیش میں نہیں ساری دنیا میں ہے اور جس چیٹ کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی دم بھرتی تھی کھم بھرتی تھی کہ ہم رہم کو لائے ہیں اور ہمیں کوئی ہٹا نہیں پائے گا اور وہ سیٹ جیت کر کے آج اس لئے بھرتی جنتہ پارٹی کو پتا ہے کہ ہم چناؤں بری طرح ہاریں گے تو اسی لئے انہوں نے میرے بیٹے کے اوپر نیرادھار اصد اور غلط اتھوں کے ادھار پر مقدمہ درج کیا ہے اور ایک بڑی خبر شاملی سیاری جہاں پر ٹرین پر پتھر بازی ہوئی ہے دھلا ریلوے سٹیشن کے پاس کے گھٹنا ہے ٹرین کے بی تھری کوچ کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے اودھے پور ایکسپریس ٹرین پر پتھر بازی ہوئی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شاملی کے کاندلہ میں ٹرین پر پتھر آگ ہوا ہے دھلا ریلوے سٹیشن کے پاس کے گھٹنا ہے ٹرین کے بی تھری کوچ کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے اس پتھر بازی میں یا رکھ رہیں چھوڑے سے بریک کے لیے جل اٹھیں کچھ اور خبروں کے ساتھ موسیقی